موسیقی نمسکار میں عشبنی کانگریس پارٹی کے حالیہ دور کی حلچل کے بعد کئی طرح کے سوال اور چرچاؤں کا دور سیاسی حلقوں میں لازمی ہے پر کیا نہروس سے لے کر اندرا گاندھی اور پھر راجیو سے لے کر سونیا گاندھی کے نترتو کے بیچ آج ہی کانگریس کو سب سے کمزور محسوس کیا جا سکتا ہے یا پھر کانگریس کے ایسی حلچل سے پارٹی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا سوال یہ ہے کہ پارٹی سے جڑے پرانے نیتاؤں کے الگاؤباد اور ویوادوں میں فسنیتاؤں کی ذمہ داریوں سے دور ہونا آنے والے وقت میں کسی بڑی گھٹنا کا اشارہ کیا کرتا ہے راجستان کانگریس میں لیترتو کو لے کر گڑوازی کی خبریں بھی کیا پارٹی کے لیے چنتہ کا سبب بن سکتی ہے صورتحال کے مطابق کانگریس کی کیسی تصویر ہونی چاہیے اور اس صورت میں کیا کہیں بدلاو کی درکار ہے پرانے دنوں کی بات کے جریعے کوشش ہوگی کانگریس کی نبز کوٹا ٹھولنے کی بگ فائٹ لائیو جاری ہے آج کی باتچیت میں شامل مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں بی جے پی سے مکیش پاریک جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے گراج گرد جی ہمارے ساتھ ہوں گی وشلیشک آشا کاشک جی ہمارے ساتھ ہیں ساتھی مرشت پرتکار عام سینی جی باتچیت میں ہمارے بیچ موجود ہے اسے کے ساتھ ایک ریپورٹ جس کے جریعے اس حلچل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں آج سوال اٹھا کانگریس کہتی ہے کوئی لوٹا دے بیتے ہوئے دے دیش کے سب سے پرانے راجنیتک دل کانگریس نے سیاست میں کئی بار اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں لیکن کانگریس کے بھیتر کی راجنیتی میں جو اچھال اور روبال 2014 کے آمچناؤں کے بعد آیا ہے اس کے بعد اٹکلوں کا دور کئی نجریوں سے دیکھنے کو ملا ہے جس کا نتیجہ بار بار پارٹی کے بیلدر کے اصنطوش کے روپ میں چرچاؤں کے جریعے پاہر آنے لگا ہے ایک کی بات ایک راجنیت چناؤی ہار کا درد پارٹی کے ورشنیتاؤں کے قدم سے ساپ چاہیر ہو چکا ہے یہی کارن ہے کہ کانگریس اب بکھرتی سی نظر آتی ہے اور ستہ ہے کہ کانگریس مکت بھارت کا دم پھرتی ہے وہ دوار کو 1984 کے سکھ دنگوں کے ویواد کو لے کر 12 جون کو پنجاب کے پراباری بنائے گئے کملناتھ نے مہا سچی اپت سے استیفہ دے دیا پر کیا مسئلہ صرف اتنا ہی تھا یا پھر استیفہ کی اصل وجہ کانگریس کے ہی کئی نیتاؤں کی طرح سے کملناتھ کی اپنیٹمنٹ پر اٹھائی گئی اُنگلی کو مانا جانا چاہیے دوبار راجز سبھا کے میمبر اور کیندر میں منیشٹر رہے کانگریس کے منوحر سنگھ گلنے تو کملناتھ کی پنجاب پردیش پراباری پت پر نیوکتی کو سکھوں کی چکم پر نمک چھڑکنے والا تک بتا دیا چرچہ یہ بھی ہے کہ کملناتھ پر پنجاب پراباری کا پت چھوڑنے کا دباؤ بنایا گیا تھا کیپٹن امریدر سنگھ کملناتھ کو ہٹائے جانے کو لے کر سونیا گاندھی سے چرچہ بھی کر چکے تھے ایسے میں صاف ہے کہ موجودہ دور میں پارٹی کے اندر پد اور ورچہ سوکو لے کر گھٹباجی اور بھیتری کلیں کس قدر فیل چکی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پارٹی میں پت کو لے کر اسنطوش دیکھنے کو ملا ہو اسے پہلے بھی ورشنیتا گروداس کامت کو لے کر چرچائیں کرم تھی کہ کامت نے پارٹی اور راجنیتی کو الویدہ کر دیا سنجا نیروپام کے مومبئی پی سی سی چیپ بنایا جانے اور پوروکیندری منتری پی جی دمبرم کو مہراشت سے راج سبا بھیجنے کے کارن دیا ہے حل میں عجید جوگی کے بعد کامت اور اب کملناتھ کے قدم کے بعد پارٹی میں نیتدتو کی کمی اور گھٹباجی کے اٹکلیں اور تیج ہو چکی ہے کانگریس کی تیہاس میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہے جب پارٹی میں اس طرح کا بکھراو آیا ہو پارٹی کے اندر اور باہر سے ایک سور میں کانگریس کلچر پر سوال اٹھنے لگے ہیں ایسے میں کیا کانگریس کو پارٹی کے اچھے دنوں کے لیے آپ کلچر اور نیتراتو میں پتلاو کی چرورت ہے پارٹی نیتاؤں کی یہ اشارہ آپ کانگریس بھی شاید سمجھ چکی ہے اس لیے نیتتو کے لیے راحل کاندھی کو کمان سوپے جانے کے فیصلے پر وچار ہو رہا ہے اور راحل بھی پارٹی کی پرانی ریتی نیتی کو پدلنے کی جگت میں لگے ہیں اس کی شروعات راحل نے اتر پدیش میں کھو چکی راجنیتک زمین تلاشنے سے کی ہے جس کے چلتے یوپی چناؤں کے لیے رن نیتی کار پرشانت کشور کو ہائر کیا ہے پریانکہ کاندھی کے بعد اب شیرہ دکشت کو 2017 ویدان سبح چناؤں میں یوپی کے سی ایم کنڈیڈیٹ کے طور پر اتارے جانے پر گور کیا ہے ایسے میں سوال ہے کیا پرانے نیتا کانگریس میں خود کی جمین کھو چکے ہیں اور کیا اب پارٹی کو یوہ نیتتو کی جرورت ہے پردیش میں بھی یوہ اور ورشت نیتاؤں کے بیچ گھٹباجی کے چرچے آم ہے یہ بات شاید پارٹی آلہ کمان بھی چانتا ہے یہی وجہ ہے کہ راحل گاندھی کئی بار راجستان میں پارٹی کے گھٹباجی کو ختم کرنے کے لیے یوہوں کی اورجہ اور ورشت نیتاؤں کے عروبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کہتے ہیں پر کیا راحل گاندھی اور کانگریس پردیش کے ساتھ دیش میں کانگریس کے بھیتر کے گھٹباجی اور اسنتوش کو کم کر پائے گی کیا دیش اور پردیش میں کوئی لوٹا پائے گا کانگریس کے بیتے ہوئے دن جاہی رہے کانگریس کے ان حالات کو لے کر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جو سوال ہے کہ کیا کانگریس اعتحاسک سنکٹ سے گجر رہی ہے فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کوم پر آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر فیس بک اور ٹویٹر کے جریعے یہ رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس سوال پر آپ کیا سوچتے ہیں گراج گرک صاحب سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کہ کانگریس میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر کیا پارٹی کے نیتا کے ناتے آپ بھی پریشان ہیں نہیں آشوانی جی پریشانی کا تو کوئی کارن ہے ہی نہیں کانگریس بہت پرانی پارٹی ہے کئی اتار چڑھاو آیا ہیں کانگریس نے آجادی کے پہلے بھی 1885 میں جب گھٹن ہوا اس کے بعد بھی کئی طرح کی پرتیس پردائیں چلیے آپس میں نیتاؤں کے ایک نرم دل تھا ایک گرم دل تھا مہاتمہ گانڈی کے خلاف سواس اندر ووس نے چناؤ لڑا پرتیس پردائیں کانگریس میں ہمیشہ چلیے اور آج کا جو دور ہے یہ دور جو ہے اس سے بھی زیادہ جو پہلا جو پچھلا جو سمیں گزرایا کانگریس کا اس سے بھی بہت بڑے بڑے دور آیا ہیں اس سے کہیں کانگریس وچھلیت نہیں ہوئے نیترو تو کہیں وچھلیت نہیں ہوا ہے کہیں کسی پرکار کی گھبرانے کی کانگریس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے کانگریس نے بہت اتار دیکھا ہے چڑھاؤ بھی دیکھا ہے ستتر کے اندر کانگریس کے لیے یہ کہتے تھے کہ کانگریس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے اور ڈائی سال کے اندر ہی جو سارا وپکش ایک ہوگے ستہ سین ہوا تھا اسی کے اندر کانگریس کو جنڈراجی کے نتوت میں پنے پونڈ بھومت کے ساتھ تب حالات کچھ اور تے آج مکیش جی اور مکیش جی کی پارٹی میں یہ چرچہ ہوتی ہے کہ کانگریس کے دفتر سے باہر آ کر پائلٹ بھلے کہہ دے کہ ڈائی سال میں کیا کیا ہے لیکن پارٹی کے بھیتر یا پھر دفتر کے بھیتر کوئی بڑی حلچل نظر نہیں آتی مکھے وپکشی دل ہے لیکن کیا وہ احساس ہے سرکار کو نشطی طروب سے ڈائی سال کے اندر سچین پائلٹ نے کانگریس کے اندر جتنا ورک کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے خلاب دھڑنے پردشن کیے ہیں جتنا مکیتاؤں کا چناؤ سچین پائلٹ کی نیوکتی کے بعد چھ مہنے بعد راستان کے چار ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تین ویدان سبا کے چناؤ کانگریس نے جیتے وہ سیٹ سورجگڑ کی جو پچپنہ جار ووٹوں سے ہاری ہوئی تھی کانگریس نے جیتی کھوٹا کی دکشن سیٹ جو پچپنہ جار کو ووٹوں سے کانگریس نے ہاری تھی ماتر کانگریس کا امیدوار چوئی ست جار ووٹوں سے اپنی ہارنا پہ آ گیا یہ سب سچین پائلٹ کے نیوکت میں راجستان کے اندر دو سو پچچان میں سے ایک سو پہتیس پنچائے سمیتی میں پردھان بنانا راجستان کے تین تیس جلوں میں سے چودہ جلوں میں جلہ پرم کو بنانا یہ سب میں نے نیوکتر تکو لے کر کوئی سوال نہیں کیا اور آپ کا بار بار سچین پائلٹ کے نام پر زور دینا کہیں کیا یہی پارٹی کی پسوپیش ہے کسی پرکار کا راجستان کے اندر جو کانگریس کا ہائی کمان فیصلہ کر کے بھیجتا ہے اب آپ ہائی کمان بھی بات بول رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انیس سو چھیانسی کے اندر راجیو گاندی جی نے اشوک گیلو جی کو راجستان کا پردیس کانگریس کمیٹی کا حجرش بنا کے بیٹھ رہا تھا اُس سمجھ تو ان کی آیو تیس سال تھی لیکن راجستان کی جو بہت بڑی دگت لیڈرشپ تھی جس میں پرسرہ مدینہ نوال پشور شرما کھیس سنگھ راٹھوڑ گلاب سنگھ شکتاوت پونم چند وشنوی میں آنگا اس بات پر کی کیا حالات ایک سے ہیں لیکن اس سے پہلے مکیش جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بی جے پی اس بات کو لے کر آشوست ہے کہ اس بائر جو ہے روایت بدلے گی ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس کا سلسلہ ٹوٹے گا آپ دوسری بار آئیں گے اور اس کے لئے کیا آپ مانتے ہیں کہ کانگریس کی موجودہ پرستیتیاں ذمہ دار ہوگی نہیں ہم کانگریس کی موجودہ پرستیتیاں پر نربر نہیں ہیں ہم نربر ہیں ہماری سرکار چاہے وہ کیندر کی سرکار ہو چاہے راجستان میں مانیم مکھے وانتری وسندرہ راجی جی کی سرکار ہو جس پرکار سے سرکار کارے کر رہی ہے اور جو گتی پردیش کو اور دیش کو ملی ہے اور جو دو سال میں چاہے کیندر سرکار نے کام کیے ہو چاہے دھائی سال میں پردیش کی سرکار نے کام کیے ہو ہم ان کے آدھار پر کام کر رہے ہیں اور ہماری جو پارٹی نے اس سمیں چاہے جتنے بھی کام کیے ہیں اس میں پردیش نے کافی آگے اور اس کے جو پरینام اور بھی آگے ملیں گے ہم نے چاہے وہ بہمہ شاہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ گریبوں کے لیے وہ ہو چاہے گریبوں کے لئے جو لیبر کارڈ جو بند رہے ہیں میں آپ کی اپنی 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 چناؤں کیمپیننگ کر رہے تھے تو انہوں نے نعرہ دیا تھا اس میں کچھ ہمارے کانگریس کے بندوں کو اس میں کچھ تکلیف ہوئی تھی انہوں نے دیا تھا کانگریس مکت بھارت اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کانگریس مکت بھارت کا ایک نعرہ تھا وہ ایک جنتہ کو دیا تھا انہوں نے پبلک کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو کانگریس نے اتنے سال اس دیش میں شاشن کیا ہے اس کا پرینام جتنے ہمارے اس راشت کو جس ترقی پر جس ویبہ پر پہنچنا چاہیے تھا وہاں پر ہم نہیں پہنچے اور آج ہمارے راشت کے استطیق جو اچھی تھی وہ اچھی ہونے کی بجائے بگڑی اس لیے انہوں نے ایک نعرہ دیا کہ کانگریس مکت بھارت پچھلے دنوں میں ہم کو یہ لگنے لگا تھا کہ ہمارے پورے بھارت ورش میں کہ سارے ہی لوگ برسٹ ہیں یہاں پر جو منتری ہیں وہ برسٹ ہیں یہاں کی سرکار ہے وہ برسٹ ہے کہ ایسا ماحول بن گیا تھا دیش میں ہی نہیں پورے ویشو میں ایسا ماحول گیا تھا کہ جس بھارت کو ایک بہت بڑیہ راشتر کہا جاتا تھا اس کی ایک ایسی چھویس کانگریس کی سرکار نے بنا دیتی اور منمون سنگھ جی کا جو کاریکال رہا وہ تو اتنا خراب رہا کہ پردان منتری کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ وہ ایک ریموٹ پرائیم منیسٹر ہے جو کسی کے دوارا سنچالت کیے جاتے ہیں کانگریس کی بیتر کی پرستیتیاں سنگھٹن کی اسٹیتی بیتر کی پرستیتیاں یہ ایک پریوار کے دوارا چلائی جانے والی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کاریکرتاؤں پر آدھارت پارٹی ہے ہم کیڑر بیس پارٹی ہے ہم گراس روٹ پر کام کرتے ہیں ہمارے کاریکرتاؤں ہماری پارٹی کے لیے ہمارے سنگھٹن کے لیے کام کرتے ہیں اور ستہ کی جو پرابتی ہوتی ہے وہ ہمارے کاریکرتاؤں کے مادیم سے ہی ہوتی ہے نہ ہم کسی ووٹ بینک پر آدھارت ہیں نہ ہم کسی سمپردائے جاتی اور دھرم پر آدھارت ہیں ہماری راجنیتی صرف اور صرف وکاس کسان کھیت اور جو مزدور اور یہاں کا جوان ان سب کے وکاس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور اسی پر ہم آدھارت ہیں اور اسی کے کارن ہم اگلی بار پھر سرکار بنائیں گے چلی میں لوٹوں گا پھر سے آپ کے پاس میں آشا خوشک جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا کانگریس کے اتحاس کو گوھر کرتے ہوئے دیکھیں تو آج کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو بھی سکتی دیکھیں کانگریس کا اتحاسک جو وراثت کا کال تھا اس نے اس کو اتنی شکتی پردان کی تھی کہ وہ ایک سسٹم کے روپ میں ہمارے دیش میں امرج ہو پائی کانگریس سسٹم کو لے کر بہت کچھ لکھا گیا بہت کچھ گنا گیا موم سینی جی آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کانگریس میں اگر بات کی جائے تو آج کس بات پر بات ہونی چاہیے پارٹی میں انتر ویرود ہے پارٹی میں نیتریت کو لے کر تصویر صاف نہیں ہے لگاتار ہار کے بعد کہیں جو مایوسی ہے اس کو ڈیولپ کرنے والے نیتا کی ضرورت ہے کہ کیسے مایوسی کو ہٹا دیا جائے سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جن باتوں سے پہچانی جاتی تھی وہ باتیں نظر نہیں آتی ہے کب ہمارے وکاس کا راستہ وہ ہو گیا جس کی آج کل چرچہ کی آتی ہے ڈیولپمنٹ کا ایک موڈل ہی بدل گیا اس ڈیولپمنٹ کے موڈل میں اب وہ باتیں جو کنسٹویشن کی پری ایمبل میں درج ہے ان کی چرچہ نہیں ہے اور اس بدلاو کے بارے میں کسی نے بھی کچھ نہیں کہا کوئی نیتا نہیں بولتا کہ کانگریس کس بات کیلئے کمیٹیڈ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس سب سے پہلے اپنے چہرے کو ساپ کرے اس چہرے کو بتایا کہ چہرہ کونسا ہے اور جو چہرے سامنے آ رہے ہیں نیتورتو کے روپ میں ان سے تو کتے ہی احساس نہیں ہوتا کہ وہی چہرہ ہے جو کبھی پنڈی جمالال نہرو کے مادھیم سے یا اندرہ گاندی کے مادھیم سے یا راجیو گاندی کے مادھیم سے سامنے آیا تھا اب جو چہرہ سامنے آ رہا وہ لگتا وہ ہے کہ بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتورت میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے ایک کے اوپر سامپردائک ہونے کاروں پر تو دوسرے کے اوپر اپنے دعویٰ ہے کہ دھرم نے ریفریکس طاقتوں کا ایک سنگھٹھان ہے لیکن ایسا لگتا نہیں ہے دونوں کا ڈیولپمنٹ کا موڈل ایک سائی نظر آتا ہے تو لوگوں کو کچھ ساپ ساپ فرق نظر نہیں آتا ایک طرف راہول گاندی کی شکل میں یوہ نظر آتے ہیں تو دوسری اور نریند موڈی کی شکل میں ایک سوڑ آدمی نظر آتا ہے باقی ڈیولپمنٹ کا موڈل تو ایک ہی بنا ہوا ہے دونوں وکاس کے اسی راستے پر لیکن یہ یوہ نیترتو کی بات ہو رہی ہے یوہ نیترتو کی ہاتھ میں کمان ہے اس بات کو لے کر کیا پسوپس ہے کئی پر کانگریس پارٹی میں پی ڈی بدل کا ہے جو سلسلہ دیکھنے کوئی مل رہا ہے اپنے آپ نے بڑا مزاک ہے کانگریس ایک ویچار ہے اس ویچار کو کسی عمر کی دورت نہیں اس ویچار کو ایک سنگٹی توکر ایک طاقت کی روپ میں آگے بڑھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ جتنے بھی بزرگ نیتا کبھی کے خارج ہو گئے ہوتا ہے پنڈیت نہرون رہے لال بھادو شاسی رہے گلڈالڈال نندہ رہے کامراز نادار رہے نزلنگ اپا رہے مرار جی بھائی رہے آپ پہ کیوں بھولتے ہیں تو یہ ایک نیا سلسلہ چلا ہے اور ان مددوں سے جن سے کانگریس پہچانی جاتی ہے ان کی چرچہ نہ کریں چلیے میں آؤں گا اس پر کی بات کس پر ہونی چاہیے اور ایسے حالات میں جس مسئلے کو لے کر آج چرچہ کیلئے بیٹھے ہیں سوال کملنات کا ہے سوال ان تمام نیتاؤں کا ہے جو بیٹھے دنوں پارٹی میں کسی نہ کسی بات کو لے کر بیوادوں میں رہے بیٹھ کے بعد لوٹیں گے تجسی مدد پر بات ہوں